موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق بعض روایات آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی روایت جو ہے اسے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدرت المنتحہ کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ اس کی شاخوں کے سائے میں سوار سو برس چلے گا یا اس کے سائے میں سو سوار سایا لیں گے راوی کو شک ہے اس میں سونے کے پتنگے ہیں اس کے پھل گویا مٹکے ہیں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اب صدرت المنتحہ سے متعلق میں آپ کو پہلے بھی تفسیرات دے چکا ہوں سیرت النبوی کے باب میں بھی اس کے بعد بھی یہ صدرہ کہتے ہیں بیری کو عربی میں اور منتحہ کیونکہ یہ مقام انتہا ہے یہ بیری کا درخت ساتھویں آسمان کے اوپر یہاں فرشتوں کی انتہا ہے کہ کوئی فرشتہ جو زمین پر آتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا اور عرشی فرشتے اس سے نیچے نہیں آتے حتیٰ کہ لوگوں کے عمال فرشی فرشتے یہاں تک پہنچاتے ہیں پھر وہاں اوپر والے فرشتے لے لیتے ہیں اور اوپر پہنچاتے ہیں اس لیے اسے منتحہ کہا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے یا اس کی انتہا جنت میں ہے یا اس کے آگے کسی کا علم نہیں بڑھتا کہ اوپر کیا ہے ان وجوہ سے اسے منتحہ کہا جاتا ہے اور رہا بات اس بات کا کہ اس کے سائے میں سو سوار سایا لیں گے یا ایک سوار سو برس تک چلے گا تو بی بی اسما کو شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو باتوں میں سے کیا بات فرمائی پہلی بات زیادہ ظاہر ہے یا یہ کہ بعض لوگوں کو وہ سایا اس قدر محسوس ہوگا بعض کو اس قدر اچھا جہاں تک ایک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں سونے کے پتنگے ہیں اس کے پھل گویا مٹکے ہیں تو یہ پتنگے وہاں پر مقرر شدہ فرشتے ہیں جن کے پر چمکیلیں ہیں اس بیری کے پھل بڑے مٹکوں کی طرح ہے جو تھنڈے میٹھے مکھن جیسے گودے سے بھرے ہوئے ہیں اموماً اگر آپ نے بیری کا درخت دیکھا ہو تو اس کے پتے چھوٹے ہوتے اور بیر کوئی بہت بڑا پھل نہیں ہوتا لیکن وہاں کا حال جدہ گانہ ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوفر کیا ہے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے یعنی جنت میں دودھ سے زیادہ سفیز شہد سے زیادہ میٹھی اس میں پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انہا ذہی لناعمت یہ تو بہت خوب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں کے کھانے ان سے بھی زیادہ خوب ہیں اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوسر جنت کے اندر ہے وہاں کی شاخیں جنت کے باہر بلکہ میدان محشر میں پہنچی ہوں گی جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو وہاں پر جو مرغ ہیں یا شطر مرغ ہیں گویا مگر ان کا حسن و جمال رب ذل جلال ہی جانتا ہے اور جہاں تک حضرت عمر کے قول کا تعلق ہے تو یعنی یہ نعمتیں بہت اچھی ہیں یا وہ شطر مرغ بہت امدہ موٹے خوشنما ہوں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہاں کے کھانے ان سے بھی زیادہ خوب ہیں یعنی کہ یہ پرندے تو فقط دیکھنے کی نعمت ہے جو بڑی بھری معلوم ہوگی اگر وہاں کے کھانے دیکھو تو وہ ان سے کہیں زیادہ اچھے لوگ اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کھانوں سے متعلق کہ جنت کے کھانے اس سے بھی متعلق میں آپ کو پہلے دروس دے چکا ہوں لیکن اصل بات تو میرا بھائی یہی ہے کہ وہاں کے کھانے دیکھ کے ہی پتا چلے گا ہم یہاں بیٹھے ان کو بیان نہیں کر سکتے اسی طرح جس طرح میرے پاس اگر کوئی بہت لذیذ کھانا رکھا ہے تو میں الفاظ میں آپ کو اس کی لذت نہیں بتا سکتا بہت ہوا تو کہوں گا کہ میرے پاس ایک بہت لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے پر اس کی لذت کا احساس تو تب ہی پتا چلے گا جب آپ اس کو کھائیں گے اور اس کو جب دیکھیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ وہ کھانا کیسا ہے اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گھوڑے ہوں گے فرمایا کہ اگر تجھے اللہ جنت میں داخل فرما دے تو تو وہاں نہ چاہے گا کہ سرخ یاکوت کی گھوڑے پر سوار کیا جائے جو تجھے جنت میں وہاں اڑا کر پہنچاتے جہاں تو چاہے مگر ایسا کیا جائے گا اور حضور سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الجنتی من عبل کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے راوی کہتے ہیں کہ اس سے حضور نے وہ نہ فرمایا جو اس کے ساتھی سے فرمایا تھا بلکہ فرمایا اللہ اگر تجھے جنت میں جاخل داخل فرما دے تو وہاں تیرے لئے ہر وہ چیز ہوگی جو تیرا دل چاہے اور تیری آنکھیں پسند کرے اب اس میں بہت ساری چیزیں اگر آپ غور کریں سمٹی ہوئی ہیں کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے تو شاید اس پوچھنے والے سائل کو گھوڑے پسند ہوں گے اس لئے وہ سوال فرمایا کہ میری مرغوب چیز بھی وہاں ہوگی یا نہیں خیال رہے کہ جنت میں جو چاہ ہوگے وہ ملے گا جو چیز وہاں کے لائق نہ ہو اس کی خواہش دل میں پیدا ہی نہیں ہوگی اب مثال کے طور پہ اگر کوئی وہاں پہ کہے کہ بھئی مجھے حقہ چاہیے تمباکوالا پان چاہیے تو یہ خواہشات جنت کے مطابق نہیں ہیں اس لئے آتا نہیں ہوں گی اب ایسی خواہش وہاں پیدا ہی نہیں ہوگی انسان کہتا ہے کہ بھئی مجھے اگر خواہش ہوئی پھر تو بھئی ہوگی نہیں ایسی شئے جو جنت کے مطابق نہیں ہیں اس کی خواہش جنتی کے دل میں آئے گی نہیں یہی تو کمال ہے اچھا جہاں تک یہ کہا کہ بھئی گھوڑے کے مطالق تو یعنی اگر تم وہاں گھوڑے کی خواہش کرو گے تو تم کو اس کے یہ لید پشاپ کرنے والا زمین پر دوڑنے والا ایسے گھوڑے نہیں ہیں بلکہ وہاں تو یاکوتی گھوڑا اب تمہیں عطا کیا جائے گا خیال رہے کہ وہاں جنتی کی اپنی اپنی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کا گھر کئی میل کے علاقے پہ ہوگا اور اس کا اپنا مملو کا رقبہ تو دنیا بھر سے زیادہ ہوگا مگر وہ ایک لمحے میں جہاں چاہے گا چلے جائے گا ایسی سپیڈ اللہ تعالی جنتی کو عطا فرمائے گا تو وہ گھوڑے کی سواری کا محتاج نہیں ہوگا وہ تو شوق سے کرے گا تو یہ گھوڑا وغیرہ کی جو عطا ہے یہ اسے اس کی عجزت اور زینت کے لیے ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عراج میں برراک پر گئے مگر اس دن حضور کی خود اپنی رفتار برراک سے کہیں تیز تھی اس لیے اس رات حضرات انبیاء برراک کے پہنچنے سے پہلے آسمانوں میں اپنے اپنے مقامات پر پہنچ چکے تھے حالانکہ ان سب نے نماز بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑی تھی اور حضور کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے تھے اور جہاں تک اس جملے کی بات کا تعلق ہے کہ راوی نے کہا کہ حضور نے اس سے نہ فرمایا جو اس کے دوست سے فرمایا جب اس نے اونٹ کے متعلق سوال کیا بلکہ اسے ایک جامع جواب عطا فرمایا جس سے اس کے تمام سوالات حل ہو گئے ورنہ لوگ پھر کوئی بھیڑ کا پوچھتا کوئی بقری کا پوچھتا کوئی کچھ پوچھتا کوئی کچھ پوچھتا تو ایسی جامع حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نہ حضور نے کیا فرمایا یہ ان تمام سوالات کا جواب ہے جو میرے پاس بکسرت آتے ہیں اور میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں لیکن پھر بھی وہ سوالات آتے ہیں حالانکہ یہ بات اپنے اندر بڑی جامع ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کبھی کہ اتنی جامع بات کے بعد بھی کوئی سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تجھے جنت میں اللہ داخل فرمائے تو وہاں تیرے لئے ہر وہ چیز ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور تیری آنکھیں پسند کریں گے اور پہلے اس بات کی وضاعت ہو چکی ہے کہ وہ چیز انسان کے دل میں آئے گی نہیں اس کی خواہش کا اظہار ہی نہیں کرے گا جو جنت کے مطابق نہ ہو تو اس حدیث کی تائید میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی موجود ہے دیکھیں نا یعنی وہاں ہر وہ چیز جس سے تیرا نفس خوش ہو جائے اور تیری آنکھیں تھنڈک پائیں کہ واقعی یہی چاہیے تھا تو ان فرمانوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مو سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بلکہ دل میں خیال آئے گا ہر چیز سامنے ہوگی حتی کہ وہاں سے پھل توڑنے کے لیے درختوں پہ چڑنا یا بانس سے ہلانا بھی نہیں پڑے گا شاخیں خود جھک کر متقا لگیں گی اچھا اسی طرح حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی حاضر ہوا ایک بدو عرابی گاؤں والا دہاتی کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں میں دراصل گھوڑے پسند کرتا ہوں تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے ملتی جلتی روایت ہے پچھلی سے تو حضور نے فرمایا اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو تیرے پاس ایک یاکوت کا گھوڑا لائے جائے گا جس کے دو پر ہوں گے تو اس پر سوار تو کیا جائے گا پھر وہ تجھے وہاں اڑا کر لے جائے گا جہاں تو چاہے امام ترمیزی نے اسے روایت کیا ہے اب اس کے اندر جو ایک دو پوائنٹس ہیں وہ بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ گھوڑے کا وجود عبث ہے مجھے دنیا میں گھوڑے کا شوق ہے اگر وہاں گھوڑا نہ ہوا تو میرا یہ شوق کیسے پورا ہوگا اور اگر میرا یہ شوق پورا ہوا تو ایک عبث بلکہ جنت کے شان کے خلاف چیز ہوگی کیونکہ گھوڑا تو گندگی کرتا ہے اس کو گھاس چاہیے دانا چاہیے ضروریات ہیں اس کی یہ چیزیں وہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسے خوبصورت جواب دیا کہ تُو جنتی گھوڑے کی فکر نہ کر بلکہ اپنے جنتی ہونے کی فکر کر کہ اگر تُو اللہ کے فضل سے جنتی ہو گیا تو جنت کا عالم یہ ہے کہ تُو جو چاہے گا تجھے ملے گا اور وہاں کے گھوڑے کی شان یہ ہے کہ وہاں کا گھوڑا یاقوت کا ہوگا اور تجھے لے کے اڑے گا جہاں تُو چاہے گا اب دیکھے نا وہ گھوڑا نہ تُو مستی کرے گا نہ اکڑ جائے گا نہ اسے لگام کی ضرورت ہوگی نہ تیرے کنٹرول کی بس تُو خواہش کا اظہار کر یہاں جانا ہے وہاں تجھے لے کے چلا جائے گا پل بھر میں تجھے پہنچا دے گا اور امام طبرانی نے بروایت حضرت ابو عیوب انساری مرفوع نقل فرمایا ہے کہ جنتی لوگ آلہ درجے کے یاقوتی اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے دوست و احباب سے ملنے جایا کریں گے جنت میں صرف اونٹ اور پرندے ہوں گے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے خیال رہے کہ وہاں یہ دنیا کے اونٹ یا پرندے نہ ہوں گے بلکہ خود جنت کی مخلوق ہوں گے جیسے ہورو غلمان کے جنت تو صرف انسانوں کے لئے ہے وہاں جو چیزیں تخلیق کی گئی ہیں جو دنیا کی ان چیزوں سے کچھ مشابہت رکھتی ہیں لیکن وہ ہیں جنت ہی کی تخلیق تو بہرحال بعض علماء نے اس میں بعض چیزیں اور بیان کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے جیسے روایات میں آتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے ایک سو بیس صفے ہوں گی جنتیوں جن میں سے اسی صفے میری امت کی ہیں اور چالیس صفے باقی ساری امت کی ہیں تو اس میں آپ اندازہ کریں اسے ویسے تو امام ترمزی نے امام دارمی نے امام بیحقی نے کئی کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں تو یہ کہ صفے جو ہے نا وہ کتنی بڑی ہیں یہ ہمارے خیال و وہم سے ماورہ چیز ہے کہ ایک سو بیس صفوں میں اتنے سارے لوگ تو اب اس میں یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ بھئی کل جنتیوں میں دو تہائی حضور کی امت ہے اور ایک تہائی میں ساری پچھلی امتیں ہیں نو میں وہ لوگ زیادہ کہ وہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینیانوے نبیوں کی امتیں ہوں گی مگر تعداد اشخاص میں یہ امت زیادہ ہے لوگ اس میں زیادہ ہوں گے خیال رہے کہ اولاں یہ امت تمام جنتیوں کی نصف ہوگی پھر بعد میں اور زیادہ ہو کر دو تہائی ہو جائے گی لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں جس میں اس امت کو تمام جنتیوں کا آدھا فرمایا گیا ہے اس کے اور بھی بہت سارے جواب دیے گئے ہیں پر یہ جواب سب سے زیادہ قوی ہے اللہ بہتر جانتا ہے دیکھو نا قرآن مجید میں بدری فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بھی فرمائے گئی تین ہزار بھی پانچ ہزار بھی کہ وہاں ولن ایک ہزار آئے پھر دو ہزار آئے اور آئے پھر جس سے تین ہزار ہو گئے ایک ہزار اور تو پھر دو ہزار اور آئے جس سے پھر پانچ ہزار ہو گئے تو اینی وی کہنے کا مقصد ہے کہ تعداد میں اضافے کے بعد وہ ٹو تھرڈ ہو جائیں گے اضافے سے پہلے ہاف آف جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنے والا ہے بڑی رحم بڑا رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ